مجلس کے مقابلے ہارنے والوں نو ہزار چھ سو پچھتر اٹھوں کی مارجن سے مجلس کے امیدوار جعفر حسین میراج کے مقابلے ہار گئے نامپلی حلقے میں مجلس کے خلاف فیروس خان کی یہ مسلسل تیسری ہار تھی چارمنا سے ایک اور کانگریس امیدوار محمد غوث مجلسی امیدوار ممتاز خان کی مقابلے میں بری طرح سے ہار گئے محمد غوث نے صرف سولہ ہزار آٹھ سو نینانوے اٹھ حاصل کر کے تیسرا مقام حاصل کیا چندرائن گھٹا حلقے میں کانگریس کے امیدوار عیسیٰ مصری نے گیارہ ہزار تین سو نو اٹھ حاصل کیے اور انہیں چوتھا مقام حاصل ہوا جبکہ کانگریس کے امیدوار عثمان الحاجری نے صرف گیارہ ہزار دو سو اٹھ حاصل کیے اور انہیں چوتھا مقام حاصل ہوا جبکہ کانگریس کے فیروس خان کو چھوڑ کر محمد غوث عیسیٰ مصری اور عثمان الحاجری تینوں کانگریسی امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہو گئی ملکیٹ حلقے سے تلگو دیشم کے امیدوار مظفر علی نے انتیس ہزار سات سو انہتر اٹھ حاصل کیے اور انہیں دوسرا مقام ضرور ملا مگر مجلسی امیدوار احمد بلانا نے انہیں تئیس ہزار سے زیادہ اٹھوں کے مارجن سے ہرا دیا گھٹا حلقے میں مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار مصطفیٰ محمود نے صرف چار سو نینانوے اٹھ حاصل کیے اور ان کی انتخابی زمانت ضبط ہو گئی چندرین گھٹا سے ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہنے والے مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار نے اس مرتبہ سات مقام حاصل کیا اور اکبر الدین اویسی نے چندرین گھٹا سے اسی ہزار سے زیادہ اٹھوں کی مارجن سے کامیابی حاصل کی یا خطورہ حلقے میں مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار فرحت اللہ خان نے اکیس ہزار دو سو بائیس اٹھ حاصل کر کے تیسرا مقام حاصل کیا فرحت خان نے دو ہزار چودہ کی الیکشن میں اٹھائیس ہزار سے زیادہ اٹھ حاصل کیے تھے اور انہیں اس مرتبہ دو ہزار اٹھ کم ملے یا خطورہ حلقے میں احمد پاشا خادری نے سینٹالیس ہزار اٹھوں کی مارجن سے کامیابی حاصل کی اور یا خطورہ اور بہادرپورہ میں مجلس کے مقابلے تیاریس کے امیدوار دوسرے مقام پر تھے رائن گھٹا اور چارمنار اسمبلی حلقوں میں بی جے پی امیدوار دوسرے مقام پر تھے بیورو ریپورٹ ہیدراباد نیوز اردو ڈاٹ کام